اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں اپنے اسکرل یہاں پر تگڑا کمپیرزن لے رہے ہیں بھائی ریل می بارہ پلس کا انفنکس نوٹ فوٹی پرو دونوں فونز کا ہم تگڑا کمپیرزن کریں گے دیکھیں گے بھائی ان کا کیمرا کیسا ہے سپیڈ میں کیسے ہیں یہ فون اور کونسا فون بائے کرنا چاہیے تو یہ سیدھی بات بتائیں گے تو ویڈیو کمپلی دیکھے گا چینل ویڈ سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کریں گے یہ سارا کوئی انشاءاللہ ٹائم پر دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر ڈیزائننگ کی بات کریں تو بیک سے یہاں پر لیدر ڈیزائن دونوں فونز میں دیکھنے کو ملتا ہے اور دونوں کا کلرس وغیرہ اور ڈیزائن کافی اچھا ہے لیکن راؤنڈ شپ کیمراز اگر جن کو پسند ہیں تو ریل می بارہ پلس کا ڈیزائن بھی کافی ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آپ کو فلیٹ دیکھنے کو ملتا ہے بیک سے یہ کروڈ دیکھنے کو م اور پرائسنگ کا دیکھیں تو تھوڑا ڈیفرنس ہے ریل می بارہ پلس آپ کو یہاں پر پچھتر ہزار بھی پرائس میں ملتا ہے آٹھ جی بی دو دو چھپن جی بی اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے ڈیمیج تھی سیون زیرو فائیو جی رو کا اور یہاں پر پانچ دار ہمچ کی بیٹری ملتی ہے ساتھ میں سکسی سیون اوڈ کی چارجنگ جبکہ آپ کو انفرکس نوٹ فوری پرو یہاں پر ستر ہزار کی پرائز آفر کرتا ہے ف یہاں پر آپ کو پروسیسر ملتا ہے میڈیک ہیلو جی 99 کا پانچ دار ہمچ کی بیٹری یہاں پر ملتی ہے اور ستر ووٹ کی چارجنگ آپ کو یہ آفر کرتا ہے دوستو اس پرائس میں اور بیک سے آپ کو کیمرا کی بات کروں تو پچاس میگا پکسل کا ٹرپل کیمرا آپ کو ریل می میں ملتا ہے اور ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ٹرپل کیمرا آپ کو یہاں پر نوٹ فورٹی پرو میں ملتا ہے لیکن دیکھیں گے بھئی نمبرنگ گیم ہے یہاں واقعی کیمرا اچھا ہے تو خیر یہا دونوں فونس کے کافی ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر ٹائپ سی کی چارجنگ پور دونوں فونس میں دونوں فونس میں ڈول سپیکر کا آپشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ سپورٹ بھی آپ کو ملے گی لیکن ساؤنڈ کوالٹی جو ہے تھوڑی سی ریل می کی بہتر ہمیں ملتی ہے تو یہاں پر سامنے کی طرف دسپلی دیکھیں تو دونوں کا سینٹر پنچھول والا دسپلی لیکن ڈسپلی میں ڈیفرنس ہے کہ کروڈ آپ کو ملتا ہے انفرنکس کا اور یہاں پر آپ کو فلیٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا دوستو اور تھوڑا پکڑ جو ہے وہ انفرنکس والے فون کی زیادہ بہتر آپ کو دکھائی دے گی ہیں آپ کو تھوڑی پکڑ میں تنگ کرے گا آپ کو یہ فون ریل می والا یہ چیز ہے لیکن آپ کو فلیٹ ڈسپلی چاہیے تو آپ کو سکس پائنٹ سکس سیون انچز کا ریل می کا ملتا ہے کہ ایم آلیڈ پینل یہاں پر آپ کو ون ٹونڈی ہٹس کا ریفریشڈ مل جاتا ہے ون بل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر انفرنکس والا فون جو سکس پینٹ سیون انچز کا یہ بھی ایم آلیڈ پینل ملتا ہے فل ایچ ڈی پلس ریزولیشن کے ساتھ ون ٹونٹی ہٹس کا ریفریشڈ یہاں پر بھی ون بلین کلرس ہیں اور یہاں پر اگر کلرس کا معاملہ دیکھیں تو زیادہ وائی برین تھوڑا سی کلرس آپ کو ڈسپلی کے معاملے میں ریل می کے کچھ حد تک بہتر ہیں برائٹنس دونوں کی اچھی ہے لیکن زیادہ ڈس پر ریو آئی 5.0 ریل می کا ملتا ہے ایکس ایکس 14 ورجن یہاں پر انفرنکس میں ملتا ہے دونوں میں انڈروائیڈ 14 کی اپ ڈیٹ اویل بل ہے دوستو دونوں میں انڈروائیڈ 14 ہے لیٹسٹ تو یہاں پر بھئی دونوں فونز کو مون کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا فون پہلے ہون ہو جاتا ہے اور بازی مار جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ریل می پہلے ہون ہو چکا ہے بھئی انفرنکس اب تک ہون ہی نہیں ہوا یہاں پر بھی سپیٹ ایس سٹار کرتے ہیں دونوں کا میسیج اپشن تو ریل می فاسٹ ہے کیمرہ اپشن یہاں پر بھی ریل می فاسٹ ہے بھئی اور سیٹنگ اپشن ریل می اگین فاسٹ بہت فاسٹ ہے اور ٹک ٹوک ٹک ٹوک میں بھی یہاں پر ریل می دیکھیں بہت فاسٹ ہے کافی زیادہ پروسیسر فاسٹ ہے اس کا پلی سٹور پلی سٹور میں بھی ریل می دیکھیں فاسٹ ورک کر رہے ہیں دیکھئے ہیں اور اس کے بعد اگر دیکھئے بھائی گوگل اپشن گوگل اپشن میں بھی ریل می آپ کو دیکھ سکتے ہیں فاسٹ ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پر یوٹیوب یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریل می کافی آگے نکل گیا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں گیمز پر تو سبوے سرفر تو سبوے سرفر آپ دیکھ سکتے ہیں ریل می پہلے اوپن کر گیا ہے اس کے بعد ٹیمپل رن ٹو ٹیمپل رن ٹو میں بھی ریل می بہت زیادہ آگے بھائی بہت زیادہ فاسٹ ہے کینڈی کریش کینڈی کریش بھی یہاں پر فاسٹ ہے ریل می ساتھ ہی انفرنکس نے بھی اون کیا اور ایڈ بال پول ایڈ بال پول میں یہاں پر انفرنکس تھوڑا سا فاسٹ ہے پہلی گیم میں فاسٹ آیا ہے انفرنکس اور سونک ڈیش ٹو سونک ڈیش ٹو میں ریل می کافی آگے نکل گیا ہے دوستو یہاں پر زیادہ فاسٹ ہے ریل می کافی اپلیکیشن میں زیادہ پروسیسر کافی زبردست کام کر رہا ہے یہاں پر دیکھئے دونوں فونس کا سکرین پر یہ فنگر پینٹ ہے تو زیادہ کوئیک جو ریل می کا ہے دونوں ہی تیز اوپن کر رہے ہیں یہ دیکھئے دونوں ہی فاسٹ ہیں لیکن ریل می زیادہ فیس آئی ڈی فیس آئی ڈی بھی ریل می کی زیادہ فاسٹ ہے انفرنکس تھوڑا ٹائم لے رہا ہے یہاں پر دونوں فونس کا آپ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈیل آئیٹ سب سے پہلے سیمپلز دیکھئے آپ کو کافی ڈیٹیل سے نظر آئیں گے اور بہت سارے دوستو سیمپلز ہم نے لیئے اور بیک کیمرہ آپ کو ڈیل آئیٹ میں کافی حد تک بہتر دکھائی دے گا دوستو دونوں میں لیکن ریل می بارہ پلس کا جو کیمرہ زیادہ شارپ آپ کو دکھائی دے گا اور کلر ٹون کلر پروڈکشن جو ہے وہ کافی حد تک ایز کمپیر ٹو انفرنکس نوٹ فورٹی پرو کافی حد تک زبادہ نظر آئے گا اور بیک سے آپ کو ڈیٹیلنگ بھی کافی اچھی نظر آئے گا دوستو بیک کیمرہ کے معاملے میں زیادہ کلیارٹی اور یہاں پر کلر پروڈکشن زیادہ اچھی نظر آئے گی ریل می کا کیمرہ میں لیکن انفرنکس کا کیمرہ کافی جگہ پر وائٹنس پوائیڈ کرے گا بیک کیمرہ اور کافی جگہ پر جو ہے وہ پکسل اسٹیبلیٹی بھی زیادہ حد تک بہتر نظر نہیں آئے گی حالانکہ اتنا مہنگا فون ہے ایک سو آٹھ می کا پکسل کیمرہ اس حساب سے ریزلٹ آپ کو انفرنکس کا اتنا بہتر نہیں لگے گا دوستو کیونکہ ریل می بارہ پلس زیادہ کلیارٹی پوائیڈ کرتا ہے اور لائٹ کو بھی صحیح سے کیپچر کرتا ہے کلر ٹون بھی کافی بہتر نظر آئے گی لو لائٹ میں بھی اسی طریقے سے دیکھیں تو لو لائٹ میں بھی آپ کو کافی حد تک دوستو لائٹ کیپچرنگ بھی اچھی پوائیڈ کرتا ہو نظر آئے گا کلر پروڈکشن بھی اور یہاں پر کلر کو بھی منٹیننس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے ریل می بارہ پلس کا کیمرہ لو لائٹ کے معاملے میں فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ آپ کو دی لائٹ میں لائٹننگ کنڈیشن تو دونوں کی ٹھیک ٹھیک نظر آئے گی مطلب کلر اور وائٹنس بھی لیکن ریل می میں آپ کو نیچرل ٹائپ تھوڑا سے کلر ملیں گے زیادہ وائٹنس نہیں ملے گی دی لائٹ کے معاملے میں مطلب کہ جس طرح انفنکس میں آپ کو مل رہی ہے زیادہ حد تک وائٹنس اور ہارش کلر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بیک سائیڈ سے بلکل بیک گراؤنڈ کو بلر کر دیتا ہے دوستو یہاں پر انفنکس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وائٹنس وائٹنس آ جاتی ہے تو زیادہ کلر آپ کو یہاں پر شارپنس ڈی لائٹ کے معاملے میں بھی ریل می میں نظر آئے گی اور یہاں پر لو لائٹ کا معاملہ دیکھیں تو وہاں تو بازی پلٹ جاتی ہے وہاں پر زیادہ حد تک آپ کو ریل می بارہ پلس کی کلیرٹی فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں زیادہ بہتر نظر آئے گی حالانکہ سولہ میگا پکسل کا کیمرہ ہے بٹ یہاں پر بتیس میگا پکسل سے مقابلہ کرتا ہو نظر آئے گا آپ کو انفنکس نوٹ فورٹی پرو سے ریل می بارہ پلس کا کیمرہ کلرز کے معاملے میں کلر ٹون کے معاملے میں یہاں پر فیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیک گراؤنڈ بھی دیکھے گا تو زیادہ حد تک بہتر ریل می بارہ پلس کلیر یہاں پر ون کرتا ہے اگر آپ ترہیے آپ کو کونسا کیمرہ اچھا لگ رہا ہے سی بی سکسٹی ایف پی ایس میں ریکارڈنگ آپ کو کوائیڈ کر رہا ہے دونوں فون کا کیمرہ دیکھ سکتے ہیں کلرنگ کا حساب کتاب کلر پروڈکشن کا بھی آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو زیادہ پتہ لگے گا زیادہ کلر روز کو کلر پروڈکشن جو ہے ریل می کے فون کے آپ کو زیادہ پہتر لگے گی دوستو یہاں پر دیکھیں اسمان کا کلر بھی دیکھیں اور دوسری چیزوں کا کلر بھی دیکھیں آپ کو کچھ حد تک زیادہ بہتر مل جائے گا دوستو یہاں پر ریل می کا کیمرہ اس ہر ساپ سے اور کلر پروڈکشن کے حساب سے بھی ریل می کافی حد تک بہتر مل رہا ہے یہاں پر انفنکس کا کیمراز کافی اتک پھیک ہیں اور سٹیگل کرتا ہو نظر آ رہا ہے ایکسپوجر بھی کم زیادہ ہو رہا ہے دوستو یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی پی سکسٹی ایف پیس میں ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ریزلٹ خودی کلیر دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھئے دوستو کتنا شارپ آپ کو کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ریل می کا اور کلر بھی دیکھئے کلر پروڈکشن بھی ریل می کے کافیت تک زیادہ بہتر ملیں گے یہاں پر ایکسپوجر کم ہوتا ہوا زیادہ نظر آ رہا ہے انفنکس کے کیمرہ میں تو انفنکس کے وہی امپرومنٹ نہیں گی انفنکس نے اور کیمرہ جو ہیں یہاں پر روم لائٹ میں آپ کو یہ دیکھئے لائٹ کیپچرنگ بھی آپ کو ریل می کی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اپٹیمیزیشن بغیرہ بھی انفنکس سے بہتر ہے دوستو یہاں پر دیکھئے کلیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر کیمرہ بیک انفنکس کا بہتر نہیں ہے کیمرہ مائک کی کوالٹی بھی دیکھئے کیمرہ یہاں پر دیکھتے ہیں دونوں فونس کا یہاں پر 32 میگا پکسل کا ہے انفنکس میں اور 16 میگا پکسل ریل می میں لائٹنگ انفنکس میں کافی زیادہ ہے اور تھوٹے سے شارپ کلر آپ کو دکھائی جائیں گے ڈیلائٹ میں یہاں پر 60 fps کا آپشن ہے انفنکس میں لیکن ریل می میں فرنٹ میں 60 fps نہیں 30 fps پر ہم دونوں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور یہاں پر ریزلٹ کا معاملہ آپ خود کلیر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کیمرہ زیادہ ہے اوور ایکسپوز ضرور ہو رہا ہے ریل می پر یہ کہ ریزلٹ کے معاملے میں یہاں پر تھوٹے سی شارپنس اور کچھ تک 30 fps میں ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ریزلٹ کا پتہ لگ جائے گا کراپ سینسر دیا گیا ہے انفنکس میں یہاں پر کلیرٹی آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی یہاں پر دیکھئے کتنا سٹرگل کر رہا ہے انفنکس کا فرنٹ کیمرہ اور مچھر مچھر دیکھئے آپ کوالٹی دیکھئے یہاں پر ریل می کی کوالٹی دیکھئے کیسے آزبرداردست کیمرہ آپ کو ملے گا یہاں پر 32 میگا پکسل ہے انفنکس میں حیران ہو گیا ہوں میں اور ریزلٹ دیکھئے آپ کو 16 میگا پکسل کا ریل می کا کتنا کلیر ملتا ہے اور یہاں پر ہیر وغیرہ بھی دیکھئے بلکل آپ کو شارپ دیکھنے کو ملیں گے اور مائی کی کوالٹی بھی دونوں کی چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ فائنل ریکمنٹیشن دینا جاؤں گا دوستو یہاں پر پرائس کم ہے 5000 پر انفنکس نوٹ فورٹی پرو کے لیے لیکن کیمرہ کے معاملے میں بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سپیکرز کا کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہے پروسیسر بھی کافی ہائے دیا گیا ہے اس کمپیرڈو نوٹ فورٹی پرو اور یہاں پر صرف ایج سکرین اور یہاں پر فلیٹ ڈسپلے کا صرف ڈفرنس ہے لیکن کلر ٹون ڈسپلے کے معاملے میں بھی انفنکس نوٹ فورٹی پرو سے ریل می بارہ پلس اور آپ کو سوفٹیر بھی زیادہ بہتر ملے گا ریل می کا بٹھ آپ کی چوائے سے آپ نے کیا کرنا ہے میرا اپنین کلیر جو ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی تو آپ نے سن لیا ہوگا تو نیکس ویڈیو کے لیے چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد